سرکاری ملازمین کے لیے آج کی پانچ بڑی اپ ڈیٹس اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہو چکے ہیں کچھ اہم نوٹکیشن اور خبریں آپ تک پہنچائیں گے سب سے پہلے نمبر پر اگر دیکھیں تو ایک اہم لیٹر لکھا گیا ہے اپکا پاکستان اپکا پنجاب کی جانب سے انیس مئی دوہزار تئیس کو اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کا عنوان ہے ملک بر میں آئے روز کی جائنے والی ظلمانہ مہنگائی امتیازی سلوک کا خاتمہ اور تنخواہ پینچن میں اضافہ تو ناظرین یہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کی صورت میں حاجی محمد ارشاد چودی صاحب اپکا کے جو مرکزی جو صدر ہیں ان کی جانب سے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اور چارٹر آف ڈیمانڈ کی شکل میں جو ہے وہ ایک لیٹر بھی لکھا گیا ہے جس میں بقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس بجٹ میں تنخواہوں اور پینچن میں سو فیصد اضافہ جو ہے وہ ضروری ہے اور اس حوالے سے چوبیس مئی دوہزار تئیس کو ایک اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے پنجاب لیول پر دوسری جانب وفاق کی سطح پر اگر دیکھا جائے تو اگیگا آل گورنمنٹ گرینڈ لائنس جو ہے وہاں پر جو ہے وہ رمان لباجوا صاحب نے بھی سرکاری ملازمین کے لیے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ چارٹر اپ ڈیمانڈ پیش کر دیا ہے آج ایک اہم پریس کانفرنس بھی اسلامباد پریس کلب میں دن تین بجے کی جائے گی اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ ہے پنجاب بر کے تمام سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری گریڈ ایک تا گریڈ بیس تک کے لیے تمام محکموں میں تبادلوں سے پبندی ختم کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلامباد نے تبادلوں کا اختیار پنجاب حکومت کو دے دیا ہے نوٹفکیشن جاری کر دیا گئے ہیں اور اب پنجاب حکومت کو سکیل ایک تا سکیل بیس تک کسی کا تبادلہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آفیس سے منظوری کی اجازت نہیں لینی پڑے گی اسی وجہ سے محکمہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے تبادلاجات کا اعلان کر دیا گیا ہے پچیس مئی سے جو ہے وہ ہر قسم کے تبادلاجات جو ہیں وہ اوپن ہوں گے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب میں نوٹفکیشن آپ کی سکرین پر اس وقت موجود ہے نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے چوبیس مئی کو ایک تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے چوبیس مئی دوزار وینس ڈی ایز لوکل ہولیڈے ان رحیم یار خان ڈسٹک ان کنیکشن ویڈ ڈیتھ انیورسی آف سر صادق محمد خان عباسی خان ڈسٹک میں چھوٹی کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ بڑی خوش خبری ہے تمام محکمہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جو اسادزہ ہیں تین لاکھ پرائمری اور الیمنٹری اسادزہ کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے پہلے پرائمری ٹیچرز گریڈ چودہ اور الیمنٹری ٹیچرز جو ہیں وہ گریڈ پندرہ میں کام کر رہے ہیں تو اب جو ہے وہ بہت زیادہ تحفظات تھے پرائمری اور الیمنٹری اسادزہ کے کہ ان کو جو ہے وہ اپگریڈ کیا جائے ان کے سکیل اپگریڈ کیا جائیں تو اب جو ہے وہ فیصلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ تمام جو پرائمری اور الیمنٹری اسادزہ ہیں ان کو گریڈ سکسٹین میں ترقی دے دی جائے گی مکام الخبر کے مطابق اسادزہ کی اپگریڈیشن کا فیصلہ کر لیا گیا پنجاب بر کے سرکاری سکولوں میں پڑھانے والے تین لاکھ پرائمری اور الیمنٹری سکول اسادزہ کو گریڈ سولہ دینے کا فیصلہ تفصیلات کے مطابق اس وقت پرائمری ٹیچرز گریڈ چودہ اور الیمنٹری ٹیچرز گریڈ پندرہ میں کام کر رہے ہیں اب یہ ایک کمبائن کیڈر بنایا جائے گا ان کا اور ان کو گریڈ سکسٹین میں ترقی دی جائے گی